لالت دنیا کی کیا چیز ہوتی ہے اور دولت کی حوث جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے بہرحال آپ حضرت سامنے پورے واقعات ہیں اس کو تفسیر سنیات کرنا ہے وہ ایک پر بہت تانہ دیا جاتا تھا اور اس آپ زیارت جاننے سے روک رہے ہیں مومنین کو پر ازام لگا رہے ہیں مومنین پر ازام لگا رہے ہیں زیارت جاننے سے روک رہے ہیں اور پتہ چل گیا میں نے کہا تھا یہ تو دیکھ لو کہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں یہ تو پہلے دیکھو کہ مال آ کہاں سے رہا ہے زیارت پر جاتو رہے ہو یہ دیکھو حلال کے مال سے جا رہے ہو یا حرام کے مال سے جا رہے ہو بڑے بڑے اور سب وہی مولوی مخالف تھے جو ایک پیسوں سے جایا کرتے تھے سارے وہی مولوی جو ان پیسوں سے جایا کرتے تھے وہی زیادہ مخالفت کر رہے تھے وہی زیادہ ہنگامہ کر رہے تھے وہی زیادہ دبان ترابیاں کر رہے تھے کہ جو ان پیسوں سے جایا کرتے تھے اب پتہ چلا اب تو کھل گیا لیکن ابھی پوری تاظر نہیں کھلا ابھی کئی لوگ ابھی چھپے ہوئے ہیں کئی لوگ ابھی چھپے ہوئے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اس کاروبار میں شریک تھے یہ دیکھو اس کی حرکتیں کیوں ہیں یہ دیکھو شیوں کا وفادار ہے یا نہیں یہ دیکھو اپنے مذہب کا وفادار ہے یا نہیں وہ اپنی پارٹی کا غلام ہے یا ہم اپنی قوم کا وفادار ہے تو اتنے جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ سب سیاسی پارٹیوں کے غلام ذبا کرتے ہیں قوم کے وفادار نہیں خضا کرتے ہیں غلامی جب ان کو لکھتے ہیں اپنی غلامی لکھتے ہیں تب کہیں جا کر ان کو کوئی عہدہ ملتا ہے چھوٹا موٹا عہدہ مل جاتا ہے کوئی بڑا عہدہ بھی نہیں ملتا ہے چھوٹا موٹا عہدہ ملتا ہے معلومہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے ذاکرین ایک تصویر دکھائی کہ جس میں ماشاءاللہ شوہرہ حضرات بھی تشریف فرما جس میں ذاکرین بھی تشریف فرما جس میں ہمارے نیتہ بھی تشریف فرما اور اس کے بعد دعا ان کے کاروبار میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں کاروبار میں برکت کی دعا مانگی جا رہی ہے اور جبکہ دعا مانگنے والوں کو معلوم ہے کہ کاروبار کیا ہے دعا مانگنے والوں کو معلوم ہے یہ کاروبار کا ہے کیا کتنے شرم کی بات ہے کتنی شرمندگی کی بات ہے پیسوں کی لالت میں یہ بے حیائی پیسوں کی لالت میں یہ بے شرمی شاعر ہو چاہے ذاکر ہو لالت میں آ کر وہ کس طرح سے دین کو تباہ کر رہے ہیں کس طرح سے وہ حسینیت کو تباہ کر رہے ہیں کس طرح سے وہ زیارتوں کی توہین کر رہے ہیں لہٰذا اس سے زیادہ بدبختی کا اور کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں زیارتوں کے لیے جانے کے لیے لوگ ہاتھ کٹوا دیا کرتے تھے اپنے جہاں پیر کٹوا دیا کرتے تھے جہاں ماں اپنے بچوں کو فربان کر دیا کرتی تھیں ان زیارتوں کو اس طرح سے توہین ہو رہی ہے کہ انتہائی گندے پیسوں سے زیارتیں کی جاری ہیں انتہائی گندے روپوں سے انتہائی گندی آمدنی سے وہ زیارتیں کی جاری ہیں اس سے بڑا شرمناک محور اور کیا ہو سکتا ہے اور سب کا سب مولائی ہیں سب کا سب تبر رائی ہیں سب کے سب مولائی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا ان مولائیوں کو کیا کہا جائے ان تبر رائیوں کو کیا کہا جائے کہ جو اس طرح سے قوم کو بدنام کر رہے ہیں اور اس طرح سے مجھے قوم کو جو ہے وہ بالکل ہی ایک ننگ اس کے لیے آرد کے لیے سیاہ دبا قوم کے لیے قرار پا ہے لہذا مربا صاحب نے آگئی اور یہ نہیں آپ یہ تو دیکھیں ایک بار اور غور طلب ہے کہ وہ شو جو زاکر کہ جو سیاسی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں ہماری موجودہ جو سپا حکومت ہے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں اور اس کے چیف منسٹر صاحب نے بالکل اپنے برابر میں بنگلا دیا ہے ہاں نے بالکل اپنے برابر میں بنگلا دیا ہے ایک معمولی سے چیئرمین کو وہ بنگلا دیا گیا جو سب سے سینئر منسٹر کو دیا جاتا ہے جو کیپ لیٹ کے منسٹر کو دیا جاتا ہے وہ بنگلہ اپنے برابر کے دیوار کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ ہو تو یہ بھی غور طلب مسئلہ ہے کہ ایسے شخص کو بالکل اپنے برابر ہمسائے میں جہناتکوں دی جائی یہ بھی خود سپاہ والوں کو سوچنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں میں ساتھ ہو اس کو کس طرح سے اپنے بنگلے کے قریب بلکل اپنے بنگلے سے ملے ہوئے بنگلہ دیا جاتا ہے لگتا یہ ہے کہ کچھ استفادہ ان کو بھی ہوتا رہا ہے ایسے سلیم بہارہ اس سے زیادہ کھل گئے اب چاہے کسی کے سمجھ میں آیا ہو چاہے سمجھ میں نہ آیا ہو اس سے زیادہ کھل کر عرض کرنے کا موقع نہیں ہے مہم بہارہ موسیقی